موسیقی تم جالی ووٹوں سے جیتے جہاں پہ جالی منڈیٹ کے ساتھ وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ازاد امیدوار کے طور پہ اور میرا چیلنج ہے کہ تمہیں دم دعا کر وہاں سے بھاگنا پڑے گا اور جس دن تمہیں یقین ہو اپنی پاپلارٹی کا اسی دن ریزائن کرنا اور جب تک تم ریزائن نہیں کرو گے اور میرا چیلنج ایکسپ نہیں کرو گے میں یہی سمجھوں گا کہ تم ڈر رہے ہو اور یہ بھی مت لوگوں کو کہنا کہ ون سائیڈڈ پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ میرا آفس تم سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمہاری کرسی رکھی بھی ہم نے یہاں پہ اور وہ ایک بدنماسی تصویر ہے میں انہوں کو کہا کہ تصویر تو بہتر لگا دو انہوں کا انٹرنیٹ پر اس سے اچھی تصویر کوئی نہیں ہے تو میں کیا کرو اگر تمہاری تصویر بھی ایسی ہے تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہی لگے گی جب تک وہ خود نہیں آئیں گے دعوت ہے خواجہ صادر رفیق صاحب آپ کو یا شو میں آ جائیں دو دو ٹوک بات کر لیتے ہیں یا پھر میرے سامنے آپ کھڑے ہو کہ اپنے ہی حلقے میں الیکشن لڑ لیں حمت ہے تو آج ریزائن کریں آج آپ کے میں کافی پول اور بھی کھولوں گا لیکن سب سے پہلے آج مجھے ایک بہت ہمارے پیارے عزیز دوست نے جوائن کیا اور ساؤت پنجاب کے بہت بڑا نام ہے جناب جمشید دستی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت ظلم ہوا ان کے اوپر اور ہم جتنے دن یہ اندر رہے ہم آپ کو خبریں لے کے آتے رہے کیا ہوا ان کے ہمشیرہ سے بھی ہم نے انٹویو کیا ان کے گھر والوں سے بھی کیا ان کی ایپسنس میں اور سب نے دیکھا کہ ان کے اوپر کتنا تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا گیا اور صرف اس لیے کہ ایک آدمی غریب ہے اور وہ بڑے بڑے وڈیروں کو ہرا کر اس کی حمت ہو گئی کہ وہ الیکشن جیتے اور بار بار اسیمبلی میں جائے اور ان کا مزاق اڑوائے کہ وہ اپنے پیسے اور جاگیروں کے باوجود ایک عام آدمی کے آگے الیکشن خار گئے اور اس لیے یاد صادق نے ان کا پروکیورمنٹ آرڈر یا پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کو نہیں ایمپلیمنٹ کیا کہ جمشید دستی کو حاضر کیا جائے اسیمبلی میں بیسے تو بڑا شور ہوا تھا ایک ایم پی ای کو اگر کو اٹھا لے سندھ کے اندر رینجرز تو پوری اسیمبلی بیٹھ جاتی آدھی رات کو کہ جناب اسیمبلی کا استحقاق مجروع ہوا سی ایم سے نہیں پوچھا گیا سپیکر سے نہیں پوچھا گیا تو یہاں تو پورا میڈیا چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ جناب جمشید دستی کو غیر قانونی طور پر اریسٹ کر لیا خدا کے لیے اس کو رحم کریں اس کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اندر اور مجھے جوئن کر رہے ہیں میری بڑی سپیشل ریکویسٹ پہ میں نے ان کی بس کی آج یہ آنی رہے تھے جناب حافظ فرد صاحب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور یہ بھی مجرم ہے یہ اس لیے مجرم ہے کہ میں ان کو آج ہی بتا رہا تھا کہ میرے بچوں نے زبدستی ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو ووٹ دلوائے این اے ون ٹو فائیو کے نیچے جو ایم پی اے کے حلقہ تھا وہاں سے یہ لڑے تھے اور ان لوگوں سے اپنے بیلڈ باکسز نہیں گارڈ ہوئے وہاں پہ حالت یہ ہوئی کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے پکڑا اور ان کے سامنے میں بتا رہو میں نے پکڑا جالی ووٹ ڈالتے ہوئے ان کو پولیس کے حوالے کیا اور پی ٹی آئی اس کے بعد اس کو فالو اپ نہیں کر سکی کہ جناب وہ لوگ کہاں گئے جن کو پکڑا گیا تھا جن کی دھاندی ہم نے دکھائیں قواجہ ساد رفیق کی گاڑی دیکھیں اپنی سکرین پہ دیکھیں یہ لیڈیز پولنگ بوت میں پہلے جا جا کے اندر گالم گلوچ کر رہا تھا اور پھر اس کی گاڑی میں بیلڈ باکسز پڑے ہوئے ہیں ہم نے بیلڈ باکسز دکھائیں بیلڈ پیپرز دکھائیں گاڑیاں دکھائیں اس کے باوجود یہ پرچہ نہیں ہوا لیکن پرچے تو ساد رفیق پہ تیس سے زیادہ ہوئے میں ہیں انزاد دہشت گردی کے بھی ہوئے میں ہیں اور کچھ کیسز میں مفرور ہیں بھائی صاحب مفرور ہیں انتہائی مطلوب ہیں ایٹی سی کی کیسز میں انٹی ٹیررس کورٹ سے مطلوب ہیں اور آ کے پھر یہ دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں بٹ پہلے جمشید اسی صاحب آپ یقین مانیں آپ کو اپنے درمیان پا کر میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت لے آیا ہے کیونکہ مجھے تو بڑی عجیب سی خبریں آ رہی تھی کہ جیل میں آپ کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مبشر بھائی میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی بات ہے کہ آپ الیکشن میں ہی سال ہیں اور انشاءاللہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرا مزدور طبقہ پورے پاکستان میں ہے اور آپ بھائی ہیں آپ ایک مقلص پاکستانی ہیں آپ ان بڑے بڑے مگر مچھوں کے جو مقروح چہرے ہیں بے نقاب کرتے ہیں اپنے کھرے سچ کے پروگرام میں تو میں ایک لازمی کمپین پہ ہوں گا آپ مجھے نام بھی بلیں تو پھر بھی ہوں گا یہ مجھے یاد ہے آج میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے کروں گا خصادر رفیق جب الیکشن جیتے مجھے دعوت دینے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ہم ڈنڈے سوٹے نہ لے کے نکلتے تو ہم یہ الیکشن ہار جاتے میں یہ ایمان سے کہہ رہا ہوں ہم نے بدماشی اور گن پوینٹ پہ یہ الیکشن جیتا اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ فراڈ تھا جھوٹ تھا اور وہ ناہل ہوا اب وہ سپریم کورٹ کے سارے پہ اس کو سٹے پہ چل رہا ہے اور یقیناً ان لوگوں کو اگلے الیکشن میں زلط اور رسوائی کا سامنا ہوگا دوسری چیز دیں کہ کتنا آپ کے پروگراموں پہ انہوں نے رکافٹیں کھڑی کی کتنی انہوں نے بگنڈا گردی کی میرا کوئی جرم نہیں تھا والا میرا جرم یہ کچھ تھا کہ چھبیس مئی کو جو بجڈ تھا جو ملک دشمن بجڈ تھا جو آئی ایف نے بنایا اور اس میں نہ مزدور نہ کسان کا حصہ تھا زیادتی تھی میں نے نواز شیف کے اوپر وہ بجڈ کی کاپیاں فرادی بجڈ کی کاپیاں پھینکیں اور گو نواز گو کا نعرہ لگا کیونکہ میں غریب تھا ایک مزدور تھا اور اس مزدور پہ اس نے ہاتھ ڈالا اجتجاج تو پی ٹی آئی کر رہی تھی جماعت اسلامی تھی جو پیپس پارٹی تھی سب لوگ تھے پھر اس کے بعد ایک گمنام صدر آتا ہے ایک سال بولتا ہے جس کا چھتیس کروڑ روپیہ سلانہ بجھاٹا ہے صرف کھانے پینے کا گمنام صدر آتا ہے اس پہ میں نے کتبہ لکھا تھا کہ گمنام صدر پاکستان کرپٹ اور ڈاکو حکومت کی طریف میں زبان مت کھولیں آپ خموش ہیں خموش رہیں تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پانی چوری کا پرچہ دے کے پانی چوری کے پرچہ دے کے جیل بھیج کے پھر اس پہ سیون ایٹی اے لگایا سیون ایٹی اے خصوصی کوڈ نیرہ غازی خان لے گئے رات کو مجھے گرفتار کیا روزے کے ٹیم بوکہ پیاسا رکھا دو بجے مجھے ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں سیویل جگ نہیں باش کے پیش دو بجے پیش کیا میں نے کہا یہ مجھے ہتھ کنیاں لگا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں میں ایک منتخب رکنے قوم یہ سمریوں میں ڈھاکو دہشت کر رہا ہوں میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں رات کو مجھے لے آئے وہاں پہ مظفرگر جہل ادھر سے مجھے تین چالیس منٹ پہ مجھے سنٹر ملتان عملہ جاگ رہا تھا کہ آئی جی کا حکوم ہے ہوم سیکٹری کا وزیراعلا کا رانہ سناولہ بھی بیٹھے کہ جمشید دستی کو مجھے وہاں بند کیا اسی دوسرے دن مجھے نکال کے رات کو پھر دو بجے یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں مجھے ڈیرہ غازی خان لے گئے ہتھ کنیاں لگا کے اور وہاں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا فور ہے وہ ان کا جو چکی نمبر ہے اور وہاں پہ ایک بڑی لیٹ لگائی وہاں چھوٹا سا لیٹین کہ میں کروٹ نہیں بدل سکتا تھا وہاں بچو چھوڑ دیئے بچو میں نے پیش کی سرگودہ کوٹ میں وہاں چوہے چھوڑ دیئے بڑے گندے کیڑے مکوڑے تھے ساری ساری رات میں نے بارہ روزے اللہ گواہ کے پانی کے ساتھ رکھے اور میں یقین مانو کہ بس اتنا ٹارچر اتنا زلیل کیا ساری رات میں کھڑا ہوتا تھا اور ڈاکٹر جب آتے تھے میں کوٹ میں درخواست دیتا ڈاکٹر کہتے تھے دستی ہم سرکار کے نوکر ہیں آپ سردار کی گنڈا گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے وہ سرکاری ڈاکٹر تھے اور اس کے بعد میری زمانت ہوگی پانی کا میرے علاقے کا پانی انہوں نے بنی انہوں نے بند کیا ہوا تھا میری جب زمانت ہو گئی تو تیز طریق کو میں نے نکلنا تھا رات کو نو بجے غیر قانونی طور پر ڈی پیو ڈیرہ غازی خان ڈی پیو مظفرگر کام از کم دو سو پریس لوگ مجھے پھر گرفتار جیل کے اندر گرفتار کر کے مجھے لے گئے گیارہ بجے ایٹی سی کورٹ وہاں وہ جیچ سپ چھوٹی پہ چلے گئے اور ایک اڈیشنل جیچ کے پاس چار تھا اور اس نے بھی کیا 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 کون سا جرم کیا ایک تقریر پہ کہ جمشید دستی نے انتیس مائی کو تقریر کی تھی اور چھبیس روز بعد میرے اوپرے فیار ٹھیک ہے وہ گزری عید گزر گئی میری بین کو کینسر تھا جو آپ کے پروگرام میں والدہ بیمار تھی میں عام آدمی ہوں مجھے میں سخت پریشان تھا میں وکلا کو صورتحال بطی ایٹی سی کورٹ کے جاجے نے آرڈر کیے کہ یار اس کو کولر دے دو اس کو مارو نہ ڈاکٹر نے بھی کہا مگر سپریڈ نان نے کہا مجھے حکم ہے زبانی حکم ہے کہ اس کو زلیل کرنا ہے اس کو ایسے خراب کرنا ہے کوئی میری بات انہیں نے سنی انتیس کو رات کو مجھے انہوں نے دو بجے نکالا پریزن گاری میں ڈالا کہ آپ کے کیس ٹرانسفر ہو گئے ہیں چھٹی والے دن سوم سیکٹری نے اڈیشنل چیف سیکٹری کو خطر لکھا کہ جمشید دستی خطرناک ریڈ ہے اور اس کے کیس سرگودہ بھیج دو مجھے پھر لے کے گئے اور وہاں سرگودہ میری حالت تھی اللہ کو آئی نہ بیٹھ سکتا تھا نہ چل سکتا تھا میں بوکھا تھا میرے پاس جو بچھو اللہ نے مجھے وہاں بچایا میں نے بچھو مارے دو چوہے مارے وہ ریکارڈ کی بات ہے وہ بچھو میں نے ایک چھوٹا شاہ پر تھا جن میں لے کے میں نے سیشن جج کیونکہ ایٹی سی کورڈ کا جج سب چھوٹی پہ تھے سیشن جج سرگودہ کو میں نے کہا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں خدا کے لئے وہاں میڈیا بھی پہنچا اور میں نے کہا چیف جرس سپریم کورڈ اور چیف جرس اللہ اور ہائی کورڈ مجھے ان کے جن سے مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کہیں فرضی پولیس مقابلے میں مارنا چاہتے ہیں اور یہ دکھائیں گے کہ وہی تھا جمشہ دستی کو چھوڑانے آئے اور یہ ہو گیا وہ گیا اتنا میں کے جبر تو ایک عام قیدی پہ ایک سزائے موت کے قیدی پہ نہیں ہوتا تو اللہ کرے چیف صاحب نے نوٹس لیا اور صبح ان کا آئی جی پانچ بجے آیا مجھے کہتا ہے کون سا ظلم ہے میں کہتا ہے تو جھوٹا مکاری فرادی تو نو سال سے حمزہ شباط اور نواز شیپ کے ٹی سی کر کے غیر قانونی طور پہ تو آئی جی جیل خانہ چاہت تو مجھے یہ باتیں کرتا ہے تجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں میرے اخصار ڈیرہ غازی خانہ میں کیا سلوک ہوئے مجھے کیونکہ شام کو مجھے وہاں پتا چل گیا تھا کہ چیف صاحب نے سو موٹس لیا ہے تو صبح سیشن جج سرگودہ آئے اور ایٹی سی کورڈ کے جج ہے انہیں کا چیف صاحب نے بھیجا ہے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور انشاءاللہ آپ کھانا کھائیں انہوں نے مجھے بی کلاس دی اور میں نے تین چار دن گزارے اور عدلیہ نے اور آپ دیستے مخلص دوستوں نے میڈیا نے ان کے مقروح چرے بے نکاب کی اور اللہ نے مجھے نئی زندگی دی اور صرف کیا تھا کہ کرپٹ حکمران کو آئینہ دکھایا میں یہاں کے جگیردار جو جنوبی پنجاب میں وزیر ہیں جو تخت لاہور کے چوکی دار ہیں وڈیر ہیں میں ان کو بے نکاب کرتا ہوں میں غریبوں کی بات کرتا ہوں میرا علاقے کا چھے مہینے نہریں چلتی ہیں وہ نہریں بند ہیں وہ کتری شہزادوں کو چھبیسو کیسوک پانی جو ہے نا وہ تونسہ برائج سے ٹی پی لنک جو ہیڈ محمد والے سے جاتی ہے اور تونسہ اپنا ہیڈ پانجنا سے وہ ایک نہر جاتی ہے وہ ہمارے علاقے کا سریکی بیل کا پانی وہاں دے رہے تھے ڈاکہ مار رہے تھے ہماری جو نہریں تھی وہ وڈیروں نے بند کی ہوئی ہیں دریاؤں پہ قبضیں ہیں ٹیل پہ پانی نہیں جاتا مہر اکنے قومی اسمبلی جب لوگ سڑکو پہ مر رہے تھے تجاج کر رہے تھے میں نے ان کو کہا یار یہ جو پانی ہے پورا کرتا دنگا مینر ہے دنگا مینر کا دو سو کیسوک جا رہا تھا میں نے کہا اس کا چار سو سنتالیس کیسوک بنتا ہے انہوں نے کہا ہم یہ کر دیتے اور وہ بہانہ بنا کے اور آپ دیکھ لیں کہ اتنا ظلم اور جبر میرے ساتھ کیا میرا تیرہ کلو وزن کام ہوا مگر میں اللہ نے مجھے حسنہ دیا آپ لوگ انہیں وکل آنے اور پاکستان کی جو اپوزیشن ماشاءاللہ جمعاتیں تھی انہوں نے بھی یہ آواز اٹھائی اللہ نے مجھے نئی زندگی دی آج میں سرزمین مزفرگر پہنچا لاکھوں لوگ تھے سخت گرمی نے میں نے ملتان سے جو بیس کلو میٹر کا سفر تھا تقریبا میں نے سات آٹھ گھنٹے میں کیا لاکھوں لوگوں نکلے ان پر لانت بھیجی حکمرانوں پہ کہ انہیں یزیدیت کی یاد تازہ کر دی کہ ایک غریبوں مزدوروں کو نومیندہ جو ایک کچھے گھار سے ایک بیلدار ہاری کا بیٹھا ہے جو ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اور انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اتنا تشدد کیا یقیناً انہیں ان کا ایک شرمناک کریمینل فیل ہے مگر میں اپنی جد و جد جاری رکھوں گا سپیکر قومی اسمبلی انتہائی بے شرمی کا مظہرہ کیا اور نواز شیف کا منشیہ ہے پروڈیکشن آرڈر میرے خط پہ جاری کیا اور انہوں ہوم سیکٹی نے روک دیا پھر اس نے کہا جمشید دستی سندھ اور پانی روکنا چاہتا سبت بخت کو ڈنگے مینر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈنگا مینر مدف پرکڑ میں سندھ کا پانی کہاں جا رہا ہے اور سندھ والے مضمت کرنے ہیں خرشید شاہ صاحب تو ان کو عمران خان صاحب نے ان پر سخترین کومنٹس دیئے شاہ محمود ملاقات کے لئے آمیر ڈوگر ہے انہوں نے میرے امین ای کے استقاق ان کو ملاقات نہیں کرنے دی اور ہائی کورٹ کے حکم پر میری والد اور بہنی کی ملاقات انہوں وہ کلا عدالت کے حکم پر میری ملاقاتیں کرتے رہے تو بھائیوں دیکھو ایک جمہوریہ امریت کی بات کرتے ہیں یہ گھنڈے ہیں یہ ڈاکوں ہیں اور یہ آمیر کی پیداوار ہیں ان کو ماضی میں جو جتنے لٹر پڑے جیلوں میں گئے انہیں وہ بھول گیا تھا اور انہوں نے ایک جمشیر دستی کو کہ پنامہ کے مجرموں نے چوروں نے مجھے سبق سکھایا مگر اللہ نے مجھے عزتی پوری دنیا پہ انہیں زلط اور رسوائی کا سامنا پڑا اور ازاد عدلیہ نے مجھے انصاف دیا ڈی جی خان کی عدلیہ نے مزفرگڑ میں میرے اوپر سات پیس جس دو میرے اوپر سیون ایٹی دہشتگرد دی سات رفیق دہشتگرد ہے اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو کوئی برانٹ نہیں ہے یہ جو جرم کرتے رہے ہیں یہ چودہ لوگ تیرل قادری صاحب کے قتل کر دیں یہ بدماشیاں کریں یہ عدلیہ کو گالیاں دیں پاک فوج کو گالیاں دیں جی ایٹی کو گالیاں دیں گلو پٹ اور آخاجہ آصف جیسے لوگ جو ڈیفنس منسٹر ہے پاک فوج کو گالیاں دیں تو ایسے کریمی نیال نحال حاشمی گینگ جن کی سرپرستی جو مالی دشتگردو کا گینگ ہے جس کا سربراہ نواز شیف ہے مگر میرا ایمان ہے قوم جاگ چونکہ آپ کے پروگراموں سے قوم دیکھ رہی ہے یہ مجرم اب اپنی سزا اور منطقی اجام لے جائیں گے میاں صاحب ان کو تو عادت ہی اپنے اتنے نازک قسم کی ان کے جسم بھی نازک ہے پنک کلر ہے ان کا ساروں کی یہ میں ہاں مبشر بھی یہ پہلے ملک سے بھاگ جائیں گے اور یہ اسمبلی توڑنے کے چکر میں ہے اور ابھی بھی یہ جو ایم این اے کی کوئی ٹکٹیں وغیرہ ہیں ان کو بھی انہوں نے تین ماہ کا کر دی ہے یہ کبھی کسی کو برداشت نہیں کرے گا آپ دیکھ لیں وزیر خارجہ نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے تو مشرف کے تلوے چاٹے تھے اور مافیاں مانگی تھی اور وہاں ایک کلاس تھی وی اے پی تھی ایسی لگے ہوئے تھے کھانا شیخ آفتاب ان کا گھر سے اٹک سے لے کے جاتا تھا دیسی کھانے تھے اور ان کو پراتھے بن کے آتے تھے وہاں سے مگر اس کے باوجود بھی یہ بھگوڑے ہیں یہ وہ ناکام کمانڈر تھا اپنی پوری فوج جیل میں پڑی تھی یہ خود مویدہ کر کے خاندان کا بھاگ گیا تھا تو یہ جیل برداشت نہیں کر سکتا اس کو ایک کلاس میں بھی رکھ دیں اس کو وی وی اے پی پروٹوکول دیں اس کے بس کی بات نہیں ہے مگر میرا ایمان ہے کہ پوری قوم اسلام سپریم کورٹ اور جی ایٹی کے ساتھ کھڑی ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ان کو اب یہ رسواب دیکھو جو پیچھے کی باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی پیچھے کوئی اور لکھتا ہے بھیجتا ہے اور فران دیکھو نا ان کو بے شرم ہے کہ جو مثلا آپ آپ کو اتنا حیاء نہیں آتا کہ آپ لوگ انہیں کرپشن کی خربوں ڈالر ملکے لوٹ کے گئے آپ پکڑے گئے ہو قوم اسلامی میں جھوٹ بولے ہو آپ نے فراڈ کیا ہے قوم کے سامنے بے نکاب ہو چکی ہو پھر بھی آپ ایسی ایسی بے شرم اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے مگر انشاءاللہ آپ یہ نہیں بچ پہیں گے میرا ایمان ہے ان کو صدا ملے گی یہ صدا سے پہلے یہ بھاگ جائیں گے جمشید دستی اور آفیس فرد میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد ملکم بیک فرم دوریک بریک سے پہلے آپ جمشید دستی کی دواندھار باتیں سن رہتے ہیں آفیس فرد میرے ساتھ ہی ہیں دستی صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ امرجنسی لائٹ گندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے نارے مار رہے ہیں خواج آصف بھی اور آبیچ شیر علی کے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ریکارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے بیسے آج لہور میں بھی ہر گھنٹے کے بعد جا رہی ہے لیکن وہاں کا کیا حال ہے درشید جلو بشر بھئی آپ کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے میرا گھر کاؤں میں ہے میں عام آدمی ہوں مزفرگر سے کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر یہاں پہ تقریباً کوئی اٹھارہ سے چند شہروں میں ان کی مناپلی ہے جہاں پہ یہ بجلی دے رہے ہیں اور وہاں بھی دس سے بارہ گھنٹے میرے شہر میں لوڈ شیٹنگ ہے اور روزانہ جیب جوٹی باتیں کرتے ہیں انہوں نے قوم کو کچھ نہیں دیا روزانہ جیب کول پلانٹ جس میں عربوں کے کمیشن کھایا ان کے افتتاح کرتے ہیں دنیا پہ کول پلانٹ بند ہو گئے لوگ مر گئے چل گئے یہ وہاں پہ عربوں روپے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سو اسی عرب روپے کے جو ہے نا یہ صحیح وال میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا کول لگا اور ان کی جو زمین کی قیمت ہے اب وہ دس لاکھ ایکڑکوی لینے کو تیار نہیں ہے لوگ وہاں نکل مکانی کریں میرے حلقے میں بھی یہ لگانا چاہتے تھے مگر میں نے جدوجہد کی میرے اوپر انہوں نے فیاریں دی ہم نے ان کو نہیں لگنے دی اب یہ جھوٹ بورن ہیں قوم کے سامنے نہ انہوں نے بجلی پوری کی ہے نہ گیس ہے یہ ایک صرف فرادی ایک گینگ ہے جو جھوٹ بولنوں کا یہ یقینی طور پہ وہ سارا دن میڈیا پہ ادھر ڈرامے بادی کرتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکے اور بیل دیکھیں کہ ڈبل ڈبل ہیں لاسز ہیں بجلی چوری کرتے ہیں بڑا مافیا ان کا اور اس کے بعد غریبوں پہ اتنا بڑا جرم ہے اور یہ جو ہے نا عوام کا جو خون ہے وہ چوس رہے ہیں اور مجھے بڑا دکھ سے کہنا اب دیکھیں ہمارے جو گاؤں ہیں سی ٹی کے ساتھ بائیس گھنٹے کی بھی لوڈ سیٹیں گے اور یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اتنی بکواس کرتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنی غلیز گفتگو کرتے ہیں یقینا ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں ہم نے اسمبلیوں میں ان کا سارا ڈیٹے لے گئے مگر ایک ڈیٹھ انسان ہو جن کو کوئی جن کی کوئی سوچ نہ ہو اور وہ ان کے یہ ہو کہ یہ تو ساروں کو کہتے ہیں کہ جی دوسرے گالیاں دیتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں دیکھو آپ دیکھیں ان کی تو ریکارڈ ہے نہا لاشمی کیا تھا ان نے کھلے ہم کھلہ گالیاں دی اور اس کو کہا صیفہ دے کے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم ڈرامے بات ہی کریں گے سادر فیق نے تھرٹ کیا وہ اور لوگ آ رہے ہیں کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کا منشی ہے ساگڈار نے کیا کچھ نہیں کہا شعباز شریف نے کتنا تھا یہ گالیوں کے چمپین ہیں انہوں نے گالیوں کا جو ہے نا پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مگر بات وہی ہے کہ ان کو پردے دینے والے بھی تو چور بیٹے ہیں نا جو ٹھیک ہے جو اپنا ذاتی مفاد لے کر ان کی طریفیں کرتے ہیں ان کی حق میں لکھتے ہیں یہ بڑی بشرمی ہے کہ میں دخس مادرس کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بیچ دیا ہے تباہ کر دیا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں میرے سریکی بیلڈ میں اڑھائی سو لوگ جل کے مر گئے اور وہاں پہ مگر مچ کے دس تس لاکھ روپے دے کے دونوں چوروں کی طرف آئے بھاگ گئے وہاں پہ بھاولپور جیسے جو کہتا ہے میاں صاحب میرا دوسرا شہر تھا وہاں پہ کوئی پرنجونٹ نہیں تھا وہاں پہ کوئی بچارے جلے ہوں کے لیے کوئی علاج نہیں تھا کوئی سہولت نہیں تھی اب میرے بھائیو آپ کیا کہتے ہو ان کے پورے مکروح چیرے پوری دنیا دیکھ چکی ہے ازاد میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اب ایک بندہ ڈیٹ ہے ایک بندہ جوٹا مکاری ہے اس کی عادت بن جو تو کیا ہم کر سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کیا کر سکتے ہیں حافظ فرد صاحب آپ لوگ تو اپنے ڈبوں کی نہیں کر سکے ہم کیا کریں ہم نے ڈبوں کی بھی حفاظت کی مافیا تھا اس وقت اور کیر ٹیکر سیٹ اپ میں جس طرح آپ کو پتہ چڑیا والی سرکار بیٹھی تھی پوری طرح ایک منپلیٹیڈ الیکشن تھا تو جو بندے پکڑوائے تھے وہاں پہ ان کا کیا بنا وہ یہ بات کو بتا رہے ہیں ہم نے تو اس کو کیس کو آخری منطقی انجام تک پنچایا کیس تو یہ ہار گئے ہیں الیکشن ٹیبینل سے ہار گئے ہیں الیکشن ٹیبینل کا فیصلہ آ گیا جی دھاندلی ہوئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں سٹے کے پیچھے جا کے خواجہ صاحب چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ لوہے کے چنے تھے بھائی صاحب کو دونوں چیزیں پسند ہے سٹے بھی اور سٹا بھی وہ آپ دیکھیں نا ہر باری ان کا پرائیز بانڈ نکل آتا ہے سٹا ہی کہیں گے نا اس کو کیا کہیں گے نہیں وہ آپ کو شاید پتہ نہیں ان کے گھر میں نا کوئی ایسا علا دین کا چراغ ہے وہی نمبر اس پہ آجاتا ہے اور وہ ان کا پرائیز بانڈ نکل آتا ہے یہ لمبی سٹوری ہے ڈھائی مرلے کے گھر سے پانچ ہزار اکڑ کی سوسائٹی کے مالک بن جانا یہ بہت بڑے باتیں ہو جائیں گی لیکن ماظرین صاحب سب صدح فائدہ ان کو مشرف دور میں ہی ہوا ہے جس کو برا براکت نہیں وہ مشرف دور میں اس لیے ہوا ہے کہ مشرف کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاتھی کے داند کھانے کے اور اور دکھانے کے اور اس وقت ایک کیسر امین بٹ صاحب تھے ان کے دوست ہیں ان کو انہوں نے الیکشن لڑوایا انام اللہ نیازی نون لیگ کی طرف سے زمنی الیکشن لڑنے آئے تو ان نے کیسر امین بٹ کو ان کے دوست تھے اور پارٹنر پیراغون کے بھی مالک ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں ان کو کافلی کی طرف سے لڑوایا ان کی سپورٹ کی اور پروپر طریقے سے ان کو جتوایا اس کے بعد ان کے ثرو پیراغون کے جتنے بھی کبزیں ان کے معاملے تھے وہ کیے خیر اب تو خواجہ صاحب کے ایک لمبی سٹوری ہے اگر وہ شروع ہوگے تو ختم نہیں ہونے کو آنی رنگ روڈ کے پہ جو غریبوں کے چارچہ دو دو مرلے کے مکان آگئے تھے ان کے پیسے کہاں گے وہ سارا ملک پور ڈیٹ پنڈی وہ سارے آج بھی وہ لوگ وہاں ہی رہتے ہیں انہیں پتا ہے پھر آپ اگر زیادہ پیچھے کی بات نہ کریں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اٹھاسی میں یہ خواجہ صاحب نے پہلا الیکشن لڑا تھا کونسٹر کا تو یہ کونسٹر کا الیکشن آر گئے تھے اس کے بعد پھر وہ اب میں اگر بات کہوں گا موٹسیکل کی ٹینکیوں کی چوری سے لے کے ڈائی مرلے سے اس کو چار مرلے پہ کنورٹ کرنے گا یہ بہت لمبی سٹوری ہے مگر ایک بات جمشید دستی جیسے لوگ جب جس قوم میں جمشید دستی جیسے غریب مزدور لوگ زندہ ہیں اور حق اور انا کے لیے حق کے لیے غریبوں کے حق کے لیے جب تک جنگ لڑنے والے لوگ زندہ ہیں تو یہ غاصب زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا ہے میری کتاب میں تو جمشید دستی کو یہاں کا گورنر یا صوبہ کا وزیرعالہ ہونا چاہیے میرے خیال میں اس سے زیادہ عزت انہوں نے جیل میں جا کے پائی ہے اللہ نے ان کو لوگوں نے ذلیل و رسوا کرنے کوش کی اللہ نے ان کو عزت دے دی دستی صاحب آپ کو بتا ہے کہ پہلے آپ صرف ساؤٹ پنجاب میں جانے جاتے تھے آپ کا ہر بچہ آپ کو دل سے عزت کرتا ہے پیار کرتا ہے آپ سے نہیں یقیناً میرے بھائی نے بھی بڑی اچھی باتیں کیا اپنا مشہر بھائی اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اور یہ مارنے والے سے بچانے والے کی زیادہ طاقت انہوں نے بھونڈی حرکت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا لیے کچھ نہیں ہوگا مگر اللہ نے کیونکہ میں نے انہتیس روزے میں سے تقریباً بارہ تیرہ روزے بھوکا پیاسے میری تذیت تھی میرے پر تشدد سمجھو ذہنی تشدد تھا اللہ نے مجھے سبر دیا اور اللہ نے انہیں رسوہ کیا میں اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں کہ ہم آج پوری پاکستانی قوم پاکستان اور پاکستانی جو دنیا میں باہر بیٹھے ہیں انہوں نے اتنا غم اور افسوس کا اظہار کیا عدلیہ ہیڈیا تمام اپوزیشن جماعتیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں آپ تمام بھائیوں نے بکلا نے تو میں یقیناً اللہ کا شکر ادا خدا نے مجھے بڑی عزت دیا ہے اور انہیں زلط اور رسوہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کے کوشش کریں گے کہ ایک طبقاتی لڑی ہے اس ملک کو کرپشن سے بچائیں یقیناً میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے بہت بڑی جدور ماننا چاہیے بہت اختلافات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں میں کبھی بھی تنقید کروں مسکت ہوتا ہے تنقید براہ اصلاح کیونکہ ہم ورکر ہیں ورکر بیچارہ دل میں بات رکھ نہیں سکتا خوش آمت ہمیں آتی نہیں ہے پھر لیڈر برداشت نہیں کرتے مگر یہ جو قدم اٹھا ہے آپ دیکھیں پنامہ کا ایشو چلائے باقی ان کے جتنے سیاہ کارنے میں تھے جنہیں نے الپی جی میں فراد کیا خاجہ صاحب نے آپ دیکھیں گے جو زفر گوندل کا سکنڈل بنا تھا ایو بی آئی والا اس میں یہ بھی شامل ہے اس کی انقواری کیوں نہیں ہو رہی ساد رفیق نے ان کے ساتھ مل کے عربوں کی کرپشن کیے اگر وہ کیس آج بھی صحیح انویسٹیگیشن ہو جائے تو یہ پھنس جائیں گے مگر بدکسمتی ہے کہ کوئی نہیں میٹرو میں عربوں کی کرپشن کی ہے وہاں کوئی نہیں پوچھتا اب ان کا جو سی پیک ہے سی پیک میں باہر کی کمپنیوں سے ٹھیکے لے کے پیسے باہر رکھ رہے ہیں اور اب سارا سودا باہر بیٹھا ہے باہر ہی یہ کمیشن لے کے باہر ہی وہاں جمع کر رہے ہیں مگر ہم انشاءاللہ جتو جہد کریں گے اللہ نے بہت عزت دی ہے اللہ نے بہت نوازہ ہے تو مجھے غریبوں مظلوموں کی دعائیں ہم ان کی خدمت کریں گے اور ایسے چور ڈاکو جو اقتدار میں جمہوریت کے نام پر چھوپی ہیں ان کو بے نکاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ جیسے بھائیوں کے پروگراموں میں اور آپ دیکھیں کیوں نہیں ان میں حیمت ہے تو آپ کے پروگرام میں ہیں یہ چمچے گیری چاند اونوں پر ان کے پاس جاتے ہیں جو پریپیٹ پروگرام چلتے ہیں جو ملکی قوم کی نمہندگی کریں جو ان کے سیاہ کارنامے بے نکاب کر رہے ہیں سیاہ کرتود قوم کے سامنے تو ان میں اخلاقی جورت نہیں ہے ان میں حیمت نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا سامنا کر سکیں اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ مالی دہشتگرد ہیں ان کی کوئی اخلاقی حیمت بھی نہیں ہے اور یہ ان کی دیکھیں شکلیں آپس میں دیکھو کتنے رانہ سناولہ عابد شیر علی کے والد نے کہا یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ لٹے رہا ہے اس نے بندے قتل کر رہے ہیں تو ان میں دیکھو کوئی میں کہتا ہوں کوئی آپ آج یہ کچھ سامنے چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے کوئی کسی نے پکڑا بھی نہیں ہے مگر انشاءاللہ پکڑے جائیں گے میرا ایمان ہے کہ آپ پاکستانی قوم جاگ رہی ہے آپ جیسے لوگوں نے جگہ دی ہے اور انشاءاللہ آپ ان کو سزائے ملنے والی ہیں وشی صاحب آپ کو شاید یاد نہ ہو مگر مجھے یاد ہے کہ ہم نے گیارہ کوئی الیکشن ہوا بارہ کوئی دھرنا دے دیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے لالک چوک پہ لالک چوک پہ دھرنا تھا اور مجھے یاد ہے دھرنے کے چھتے دن آپ ہی آئے تھے میرے پاس اور آپ نے کہا تھا کہ یار ایک ریکویسٹ ہے میں نے کہا جی حکم کریں آپ نے کہا جی کہ ریکویسٹ ہے مجھے خواجہ سعاد رفیق صاحب کی باہر پر کال آ رہی اور میسیج جا رہی ہے مجھے آپ نے جو مجھے کہا کہ کہ یار پلیز ان کے خلاف یہاں آرے بازی ہو رہی ہے ان کی فیملی ہاؤس اریسٹ ہو کہ خود ساختہ ایک پرابلم میں چلی گیا ہے نہ بچے ان کے سکول جا پا رہے ہیں تو ان نے ریکویسٹ کیے کہ پلیز میرے خلاف دھرنے میں میرے خلاف باتیں نہ کریں ہم نے کہا جی چور کو چور نہ کہیں تو اور کیا کہیں آپ نے کہا یار پلیز انہیں کہیں کہ کوئی بھی یہاں سے جو بھی لوگ لگیس میں ان کی فیملی کے بچے پڑھتے تھے تو جو بھی بچے وہاں پڑھتے ہیں پلیز ان کی بچوں کو پڑھنے دیں وہاں ان کے سامنے یہ نہ کہیں گے ان کے فادر چور ہیں تو میں نے کہا جی آپ عوام کا جذبت لگاؤ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہزاروں میں لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں گا وہ کہیں گے جی آپ دشمن اور وہ بندے جو چوری ڈاکے مار کے عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ مار کے اسیمبلی میں پہنچ گئے ہیں میں نے کہا مباشر صاحب میرا تو ہستانی پڑھتا آپ نے کہا جی اگر آپ مجھے یاد دیں تو میں بات کروں اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ان کی سفارش کی تھی آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی اور کہا تھا جی پلیز ان کے خواجہ صاحب رفیق کی فیملی کو ڈسٹرب ہو رہی ہے مجھے اب سمجھ نہیں آرہی جیسا خواجہ صاحب نے دو دن پہلے آپ کا نام لیا اور ایک ہور اینکر کا نام لیا شاید مسعود صاحب کا کہ لفافے جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو کیا اس وقت خواجہ صاحب آپ کے گھر لفافے لے کے آئے تھے کہ بوریاں لے کے آئے تھے بات یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کیا ہم بالبچے دار ہیں وہ ہمارا کام تھا اور جو اب وہ کر رہے ہیں وہ اپنا دکھا رہے ہیں آپ کو بتا ہوں کہ خواجہ صاحب رفیق کو آپ نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں جب گورنمنٹ کالیج سے ان کو نکالا گیا تھا اور جن الزامات پہ نکالا گیا تب وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گورنمنٹ کالیج لہور کی تاریخ میں پہلی باری وہ ہوا یہ تو وہ شخص ہے جس کو سارا مہانہ خرچہ چودی شجاعت سیند دیتے رہے ہیں کئی سال ان کی تعلیم بغیرہ کبھی اور سب سے پہلے جس آدمی کی برائی کرنا انہوں نے سیکھی وہ چودی شجاعت صاحب ہیں کیونکہ حضرت علیہ السلام کا کول ہے جو تم پہ احسان کرے اس کے شر سے بچو جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو دوسری بات ہے کہ مبشر صاحب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم نحمن الرحیم ایک انسان کی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور بہترین پلاننگ اللہ تعالیٰ کی اور وہی ہوکے رہتی ہے اب آپ کو یہ دیکھیں کہ پنامہ کا ایشو آیا تو یہ پہلے آ چکا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی آئی سی آئی جے نے جب شریف فیملی سے انویسٹیگیشن کرنی شروع کی انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے پاس یہیے ڈاکومنٹس آئے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو فوراں یہ پاکستان میں آئے پوری فیملی گینگ اپ ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ یار یہ تو بات باہر آجانے کیا کریں جسے انہوں نے کہا پیڈ پروگرام پیڈ پروگرام میں کسی چینل پہ جن کو ان کو بہت پسند ہے جس طرح بکو علی عمران خان صاحب کے ہمارے لیڈر نے کہا کہ وہ ڈاون ہے میڈیا کا وہ بننے کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ تعالی نے اس کو بھی ظلیل و رسوہ کر دیا اس کے چینل پہ بیٹھ کے باری باری تمام فیملی میمبرز نے انٹرویو دے دیئے ایک نے فرمایا میرے تو پاکستان میں باہر کیا میرے تو پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں وہ اب آگی دوسرے میں ان کے بیٹے نے خود کہا کہ الحمدللہ یہ میری پروپٹی اور میری بہن مریم اس کو آن کرتی ہیں یہ انہوں نے پہلے اس لئے کیا کہ عوام کو بتا دیں گے کل کوئی پنامہ پیپرز آنے ہیں تو دنیا کو یہ کہہ دیں گے ہم نے تو پہلے ہی ایڈمیٹ کیا ہے ہماری یاری جائز لیگل پروپٹی ہے مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں ایک عمران خان دیوانہ انسان رہتا ہے جو چور کو چور کہے گا اور آخری وقت تک پکڑنے کی کوشش کرے گا اور عمران خان کی دیوانگی ہے عمران خان کی محبت وطنی ہے کہ وہ ان کے بلیک میلنگ ان کی بدماشی ان کے جو دھونس داندی تھی اس کے باوجود اکیلہ تن تنہا کھڑا رہا اور اس بات کو ثابت کیا لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ عمران نے کلیم کیا کہ اس کا عرب روپے کی رشوت آفر ہوئی چھپ کرنے کے لیے نہیں تو عمران خان چھپ تو نہیں کیا یہ اس کا کریکٹر ہے کہ اس کو جتنی مرضی آفر کر لیں انہوں نے بھی اپنا کریکٹر دکھایا کیا پاس کر انہوں نے بھی کریکٹر دکھایا دس عرب کی آفر کی چھوٹی بات ہے ہاں کیونکہ ان کو عادت ہے نا پانچ مرلے کے پلوٹ جوہ ٹاؤن میں دیکھے لوگوں کو ساتھ ملانے کی سب سے پہلے گھڑی سے گھڑی سے شروع ہوئے گھڑی کی رشوت پھر چھانگا مانگا آپریشن کرتے ہیں مگر عمران خانی سے موبارہ ہے مہارت میرے ساتھ ہے جمشے دسی میرے ساتھ ہے گھڑی سے آتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ ساؤت پنجاب کے لوگوں کا جی آئی ٹی کے بارے میں کیا خیال ہے ابراہ ٹیک اپ ریک ویلکم بیک فرم گھڑی جمشے دسی صاحب اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ہیں وہ نبض ہیں ساؤت پنجاب کی اور آپ ان کے دلوں کی دھڑکان ہے تو غلط نہیں ہوگا اس اگر ساؤت پنجاب کے جو دلوں کی دھڑکان ہے وہ جی آئی ٹی اور پینما کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے موشیر بھئی یقیناً جو ہمارا سرے کی خطہ ہے جس کو آپ ساؤت پنجاب بھی کہہ لیں یہاں پہ کافی ماشاءاللہ عبادیہ ڈیراغازی خان بلتان باولپور ڈویزن کچھ ہمارے ساتھ میاں والی بکر بھی کشاب بھی اس پہ میں ایک برکار آدمیوں میں جاتا ہوں میرا تعلق ریڈی والا ہے رکشے والا ہے جوتے پالش والا ہے آج یہ ملکی طریق میں پہلی دفعہ جو پاور طب کا ہے جو بوٹ دیتا ہے انہیں پتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یار یہ مجرم کم پکڑے جائیں گے میں ایمان سے کہہ رہا ہوں انہوں نے خود بھی سروے کریں یہ تو خیر جیلی سروے کراتے ہیں اپنی طریفیں کراتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لفافے کی بات لفافے کی سیاست انہوں نے شروع کی اپنے اپنے کالم لکھوائے انہوں نے اشترارات دیئے یہ ایک بہت بڑا مفیہ گئے گئے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے تو پیسہ ایک لفافہ رکھنا ہے ان کا کوئی کردار اب ڈھکا چھوپا ہے ای جی اے کا دیکھیں اس گھر ہاں کیس میں یہ بے نکاب ہو گئے رسواہ ہو گئے تو یہ ان کا تو پوری قوم کو پتہ ہے اب یہ پنامہ کے ایشئے پر ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ہر غریب میں پہاڑوں میں گیا ہوں وہاں غریب ہیں انپڑھیں چراوے ہیں جو بکریاں وغیرہ ان کا اور وہاں پہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چور ہیں یہ ان کا سن رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا کھایا کب پکڑے جائیں گے اور ہم دعائیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا جو ہمارا یہ سریکی بیل ہے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں یہاں کا گناہ انہوں نے تباہ کیا کسان کو مارا انہوں نے باردان اپنے ایم ایم پی پٹواریوں تصویل داروں کو بیچا یہاں دریائے سندھ چناب کا شدید کٹاؤ ہے یہاں پہ اربوں خربوں میٹروں پہ کنوں ٹرین پہ لگا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی گھر سینکڑوں بستیاں دریائے بردکبرستان سکول دریائے جو ہینا لے گیا انہوں نے اپنے کرپٹ وزراء کرپٹ ایم پی ایم ای کے بانجو بطیجوں کو ٹھینکے دیئے دس ٹک گئے اور دو سو لکھ دیا تو انہوں نے وہاں پہ کوئی لوگ ان سے تنگ ہے نہ سیعت ہے نہ تلیم ہے یہاں کتے گدھے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں پولیس گردی ہے تھانے ان کے ہیں کرپٹ افیسر پولیس لگائے ہوئے ہیں تو یہاں کے لوگ ان تنگ ہیں کسان تنگ مزدور ہے کافی انڈسٹیاں ہماری بند ہو گئی ہیں مزدوروں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا اور اتنی بڑی اتنی محرومی ہے زیادتی ہیں تقریباً لاکھوں نوجوان یہاں کتے کے بے روزگار ہیں جو پھر مجبوراً چور ڈاکو بنتے ہیں تو اس میں سی پیک میں دیکھ لیں اس کے لیے کوئی اس ریک کی بیلڈ میں کوئی انڈسٹی زون نہیں ہے انہوں نے شیخ پورا لاہور روڈ پہ ساڑھے تین ہزار کنار اکبہ موٹرو وے پہ خریدا اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو لوگ اب ان کو بدعہ دھو رہے ہیں جن کا گنہ چلایا گیا ان کی چور دروازے سے جو فیکٹریاں تھی جو سپریم کورڈ نے ایکشن لیا پھر ہائی کورڈ نے جو انہوں نے چنیوڑ سے کہا کہ یہاں تو زخیر نکل ہے سونے کے اب جتوئی میں لے آئے رحیم یار خان میں لہا ہے چودری منیر صاحب نے مہا لگائی تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیکٹریاں ان کی جو فراٹ پہ مگنی تھی جو کروڑا روپے کے کسانوں کو دینے تھے اب یہاں بھی 37 کروڑ روپے کسانوں کو دینے ہے ڈپٹی کمیشنر مزفرگا اب چینیز کی قیمت ساٹھ پینسٹھ روپے کلو ہے اور گنہ دو دو سو من فیٹ رالی جو ہے نا انہوں نے کاتا ہے اور کسان کو باردانہ اب گنے کی پھر فصل آئے پانی ان کو نہیں مر رہا عام تباہ ہو گئے ہیں تو کسان مر گیا کسان کے پاس جب پیسہ آتے تو وہ تاجر کے پاس آتے ہیں وہ شہر میں آتا ہے وہ بیچارہ کچھ خریدا ہے تو غریب کو بھی فیضہ ہوتا ہے ٹیکسٹیل کو بھی فیضہ ہوتا ہے تو ہمارے علاقے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں تھانوں کے بار عورتیں خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ ان کو بد چیخ چیخ کر بد دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو نسد و نبوز کرے ان ملک کو بیچ دیا ملک کو کھایا اور چند کمیشن والے کام گلی ڈالی کے کام کرتے ہیں جو ان کے ٹھیکے دار ہیں جو ایم پی ہے ایم این حکیومتی بھتا لیتے ہیں جو عربوں صرف مدفرگر ڈسٹیگ میں آٹھ عرب روپے کی کمیشن کی کرپشن ہوئی ہے ہر کام میں پچیس فیصد کرپشن کمیشن لے رہے ہیں پھر افیسر وہاں سے لگاتے ہیں وہ آ کے پیسے لیتے ہیں ہمارے یہاں کھالوں کی بھل سفہی کے کرونوں پہتے کھا گئے سپر بندوں کی مرمت کے کھا گئے جب فلٹ کا ہے فلٹ کے نام پہ یہ کھاتے ہیں تو ان کی کوئی چیز بچ ہوئی ہے یہ نہیں کہ میں تنقید کر پوری قوم تنقید کر ان کے اپنے ایم این اے روتے ہیں ان کے منشٹر روتے ہیں میں ریاض فیرزادہ کے پاس گیا میں کھل کے بات کر رہا ہوں مجھے ملے گلیاں دے رہتے ہیں ان کو ان کے صوبائی وزیر ملے انہیں کہتے ہیں سیکٹیوں کو بٹھایا ہوا ہے ہماری تو چوکیدار کی بھی حیثیت نہیں ہے جنوبی پنجاب کے وزیر ہیں جنوبی پنجاب کے وزیر ہیں بیڑ بکریوں کی طرح ہے رہتی ہے انہیں ٹکٹ ملتی ہے وہ شباشیو کہتا ہے ٹکٹ ہم گدے کو بھی دے دے وہ جیت جاتا تمہاری کیا حصیت ہے جب اتنا تکبر ہو اتنی فیرونی ہے تو اتنا یہ اس میں ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے تو میں ہمارے لوگوں کو پڑھیں دیتے ہیں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آج آپ نے خاص طور پر پہلی دن ہماری ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ جلد آپ کے گھر آئیں گے اور وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چاہیے گیں گے انشاءاللہ دعوت ہوں گا بھائی کو آئیں میرا ایک غریب خانہ فقیروں پہلے بھی ہماری ملکات ہوئی بھی آپ پھر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ اللہ علیہ وسلم جناب کچھ کلوزنگ پہ آپ کہنا چاہتے ہیں ساد رفیق کے بارے میں میں ساد رفیق کے حالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو خیر ایک زمنی بات آ جائے کیونکہ اصل تو بندہ جس کی بول تو وہی رہے وہ بول اس لیے رہے کہ تلال اور دانیال اور ایکس وائی زی جتنے لال لال تھے پیلے وہ سارے اس لیے بول رہے تھے کہ انہیں منسٹری مل جائے وہ تو ٹائم اوور ہو گیا گیم از اوور اب وہ جا رہے ہیں نواز شیف صاحب جا رہے ہیں تو اب کو جو ساد رفیق صاحب بول رہے ہیں انہیں کہا کہ باقی تو سنے کہ پرائم نیسٹر کے لیے لوگوں کے نام بولے جا رہے ہیں میرے تو نام ہی کہیں نہیں ہے وہ قرم دستگیر کا نام ہے احسن اقبال کا آ رہا ہے میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تو میں کدھر جاؤں گا تو انہوں نے پھر کہا جی میں دو چار دن میں لگا لوں میں بھی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرلوں تو اس لیے کیونکہ ابھی انہیں آپ کو یہ ہو بھی یہ والے کیس بتایا ہے نیب میں سٹیٹ لائف آوسنگ سائٹی ہمارے الکے کے ساتھ ہے اس کا ساتھ ارب روپے غبن کا کیس ہے جس میں میرا اپننٹ جو ایم پی اے تھے میاں نصیر صاحب جو ساد رفیق صاحب کے دستے راست ہیں بیک اینڈ پہ ساد رفیق صاحب اور میاں نصیر صاحب ایک ہی چیز ہیں تو وہ وہ بھی کیس بند پڑا ہے کیونکہ جب تک چیرمن نیب کمر زمان جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہی حال ہوگا خیر ایک آج آپ نے شاید آپ کی نظر سے خبر گزری ہو آج ایک فیصلہ کیا گیا پنجاب کیا چھے سو پینتیس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ حمزہ شباز کی سواب دیت پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جس طرح چائیں نگرانی میں جذر چائیں جس طرح چائیں جتنا چائیں لگائیں اس کا اسیمبلی کیوں ہے اسیمبلی تو یہ ان کے ذینوں میں جرنل جلانی صاحب ہیں اللہ انہیں جغریق کے رحمت کرے ان کے ذینوں میں زیاالعق صاحب ہیں ان کے ذینوں میں وہ ہیں اور یہ اسی طرح ہی اور پھر ان کا پرابلم یہ ہوگی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ باہر جلا وطنی کاٹی ہے تو ان کا ذین بدل گیا ہوگا پرابلم یہ ہوگی جب یہ جلا وطنی میں تھے تو یہ سعودی عرب میں تھے جہاں بادشاہی نظام ہے تو وہاں جا کے انہیں دماغی حالت ٹھیک ہونے کی بھی ہے ان کے دماغی حالت میں بادشاہت کا نظام آ گیا میرول مومن ان کے پکی ٹھپا لگ گیا کہ بھئی مجھے تو بادشاہت کی طرح چلنا چاہیے اور یہ بادشاہت کی نشانی ہے آپ دوسری بات کرتے ہیں یہ آج کل حسن نواز صاحب نے فرمایا کہ میرے پہ جوریسٹرکشن نہیں آتی جی آئی ٹی کی مجھے پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا اس لئے میں پیش ہو گیا آج حسین نواز صاحب نے کہا کہ تیارہ کیس میں جو کیا تھے انہوں نے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے اور جنہوں نے کیا تھا ان کا حال دیکھ لو کہ نہیں ہیں آپ تڑیاں لگا رہے ہیں آپ بدماشی کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی نیشنل نہیں ہیں ہمارے پہ کوئی قانون اپلیٹر بھی کہہ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ ہے ان کا کہاں سے منڈیٹ آگیا ان کی باتوں کو چھوڑیں نہیں وہ ایک جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم پہ قانون پاکستان کا اپلائی نہیں ہوتا اور ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو بریٹش نیشنل ہیں یہی بات عوام کو بھی سمجھنے کی ہے یہ لوگ جن کے سٹیکس باہر پڑے میں ہیں جو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں لینا چاہتے جو پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے بھائی پیسے تو ہے نا پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں اور صرف یہاں سے کمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ایسے ناصوروں سے پاکستان کی جان چھوٹے گی عمران خان آئے گا تو اس کی طرف ایک پاکستان ایک طرف کی رہا ہے افتا بول کی طرف گامزن ہوگی جان چاہتے ہیں میری ٹیم سلسل رابطہ کرنے کوش کر رہی ہے خواجہ سعید رفیق سے وہ لوگ کے چنے وہ کھائے ہم نے انہیں حضم نہیں ہوئے تو وہ اس لیے بھی دانٹ ٹوٹ رہے ہیں ہاں دانٹ ٹوٹ رہے ہیں تو اسے جو ہے نا وہ بدعزمی سے پہلے وہ ہوتا ہے اب بات یہ کہ خواجہ صاحب جزن آپ میں حمد ہو اور جزن آپ میں حوصلہ ہو یہ کرسی آپ کی پڑی ہے اور یہ ہر پروگرام میں پڑی رہے گی پلیز خود آ جائیں اور آکے اپنا پروگرام کرا لیں اور ذرا آٹے دال کا بھاؤ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ کون کتنا کیا ہے آپ کی کرپشن بھی بتا دیتے ہیں اور آپ اس کا دفاع بھی کر لینا اور جن لفافوں کا آپ نے ذکر کیا اس کا بھی ذرا پلیز ثبوت لیتے آنا اور ہم بھی اس کا دفاع کر لیں گے اور اگر آپ میں حمد نہیں ہے اور اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے اور اب واقعی اتنے بڑے عوامی لیڈر ہیں تو خواجہ سعاد رفیق ریزائن کر تجھے چیلنج کر رہا ہوں اپنے ہی حلقے سے میرے خلاف الیکشن لڑکے دیکھ لیں